بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 23 فروڑی ہے جو میرات کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بارخان میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے درنا جاری ہے مظاہرین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لاشیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی ان کے پاس مختلف سیاسی اور سماجی رہنما جو ہے وہ جا کر اظہار تازیت بھی کر رہے ہیں ان لوگوں سے مل بھی رہے ہیں لیکن اس معاملے میں ایک نیا مو اور اس میں جو ملنے والی لاشیں تھی ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے اور اس پوسٹ مارٹم میں حیران کن انکشافات ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک تو وہ انکشافات آپ کے سامنے رکھیں گے دوسرا جو شخص ہے جس کی بیوی قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر یہ سارا کچھ کیا تھا اس کی ویڈیو وارل ہوئی تھی اس کے بچوں کو بازیاب کروایا گیا ہے کہاں سے ملے ہیں کون سے بچے ملے ہیں اور کون سے نہیں ملے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک تو یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور تیسرا اور سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ ہے مین شخص یعنی عبد الرحمان کتران کی گرفتاری جو کل رات جو ہے وہ ہوئی تھی لیکن وہ گرفتاری بھی بڑی حیران کن ہے اور اس میں جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے اور اس میں آگے جا کے کیا کچھ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے جو تین لاشیں کونے سے ملی تھی جن کو گولیاں ماری گئی تھی ان کا چہرہ جو ہے وہ ب بقیدہ طور پر تیزاب ڈال کر مسخ کیا گیا تھا ان لاشوں کو رکھ کر جو قبائل ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا کوئٹا جو ہے ریڈ زون میں لیکن کل جو ہے بقیدہ طور پر ان لاشوں کو جو ہے وہ ہاسپیٹل شفٹ کیا گیا تھا تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے اور پتہ چل سکے کہ یہ معاملہ ہے کیا کل جو ہے ان کا پوسٹ مارٹم ہوا اور ان میں سے ایک لاش جو سترہ سے اٹھارہ سار کی لڑکی کی تھی وہ بتائی گئی کہ یہ تو لڑکی ہے تو اس عورت کی لاش نہیں ہے جس کا کہا جا رہا تھا جس نے قرآن اٹھا کے اور کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ قتل ہوئی ہے یہ انکشاف ہوا ایک تو یہ عورت کی لاش نہیں ہے یہ سترہ سے اٹھارہ سار کی لڑکی کی لاش ہے اور اس کے بعد دوسرا انکشاف یہ ہوا کہ جی یہ جو ہے لڑکی کو قتل کرنے سے پہلے جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے بقیدہ طور پر پوسٹ مارٹم میں یہ چیز سامنے آئی ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم جو سر انجام دیا ہے وہ سرجن آئیشہ فیض ہیں ان اور اس کے بعد جی آہ لاش جو ہے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد خان مری جو ہے اس کی بیٹی کی ہے اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی آہ جنسی زیادتی اور تشدد کیا گیا اور خاتون کو جو ہے وہ آہ قتل کرنے کے لیے سر پر تین گولیاں ماری گئیں یہ بتایا گیا پوسٹ مارٹم میں اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ جی اس خاتون کی شناخت چھپانے کے لیے جو ہے اس کے موں کے اوپر جو ہے چہرے کے اوپر اور گردین کے اوپر تضاب ڈالا گیا یہ پوسٹ مارٹم اس لڑکی کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ سارا کچھ آیا تھا اب اس کے بعد جو ہے وہ دو اشخاص کون ہیں جو اس لڑکی کے ساتھ تھے ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دوں ان میں سے جو دو اور لاشیں تھیں ان کا بھی پوسٹ مارٹم ہوا اور ان کا پوسٹ مارٹم بھی مکمل ہوا دونوں جوانوں کو پوسٹ مارٹم میں یہ بتایا گیا ہے کہ قریب سے سر میں گولیاں ماری گئی ہیں اور دونوں جوانوں کو گولیاں مارنے سے قبل تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ بھی پوسٹ مارٹم میں سامنے آیا ہے یہ تھی ایک ڈیولپمنٹ جو پوسٹ مارٹم کے حوالے سے تھی اب دوسری ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس معاملے کی اس معاملے کی دوسری ڈیولپمنٹ ہے عبد الرحمن کھیتران کی گرفتاری وہ بھی کل ہو گئی کل شام کو خبریں آئیں اب اس میں یہ گرفتاری کیسے ہوئی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کل اس کو جو ہے وہ ڈی آئی جی پولیس آفس کوٹا بلایا گیا تھا کتران کو اور جو ہے دوپہر کے ٹائم تقریبا لیکن شام کے آس پاس جو ہے اس کی کتران کی جو ہے وہ سرکاری گاڑی اور سکارڈ جو ہے وہ خالی واپس بھیج دیا گیا تھا اور ضابطے کی کاروائی پوری کر کے وہ بتایا گیا پولیس کی طرف سے کہ اس کو حراست میں لیا گیا ہے اور پولیس نے کیس کی شفاف تحقیقہات کے لیے کیس بقیدہ طور پر کیس کرائیم برانچ کے حوالے کر دیا ہے اب شفاف تحقیقات پہ مجھے ہنسی آئی ہے آپ لوگ سمجھ گیا ہوں گے کہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے جو پہلے واقعات ہوئے اس کی شفاف تحقیقات کس طرح ہوئی ہیں پورے ملک میں بلوچستان تو خیر معاملہ یہ الگ ہے پورے ملک میں جس طرح کی شفاف تحقیقات ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ اس کی جو ایف آئی آر بھی کاٹی گئی ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف کاٹی گئی ہے اور حیران کن نقطہ یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف ہے تو پھر کتران صاحب کی گرفتاری کس چکر میں ہوئی ہے کیونکہ زیری بات ہے گر ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف ہے پھر تو نامعلوم افراد کو ڈونڈا جاتا پھر اس نے کس چکر میں گرفتاری دیا یا یہ کیوں گرفتاری دینے آیا یہ ابھی تک مجھے معاملہ ابھی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی تحقیقات کرائم برانچ پولیس کرے گی اور جو ہے کل کرائم برانچ آ آج جو ہے ملزم کا ریمان لینے کے لیے یہ کل کی خبر ہے تو آج جو ہے ریمان لینے کے لیے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس شخص کو جو ہے عبد الرحمان خیطران کو سی سی پی آفیس سے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا اب اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ بہتی حیران کن ہے اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو کروں گا کیونکہ اس میں کوئی دہشتگردی کی دفعہ نہیں لگائے گیا اور دہشتگردی کی دفعہ نہ لگائی جائے تو قتل کی ایف آئی آر جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے معاملات ختم کر دیا جاتے ہیں بہرحال اس کے بعد جی ایک اور ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ جی دھرنا جاری ہے اور پولاشو کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو اگلی ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہے بازیابی والی جو یہ جو ہے کل سے کیونکہ لیویز جو ہے فوس جو ہے وہ ان کی بازیابی کے لیے بہت زیادہ متحرک ہو گئی تھی میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جی اس میں مختلف ایجنسیز کو بھی ساتھ لے لیا گیا اور کوشش کی ج جاری ان لوگوں کو بازیاب کروایا جا تو لیویز فوس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے اس میں متحرک ہو گئی تھی اچھا کولو اور دکی کے پہاڑی علاقوں سے مغوی خاتون کو بیٹی اور بیٹے سمیت لیویز کی ورف سی رینج نے بازیاب کرا لیا یہ خبر آئی اس کے بعد تین مغوی بیٹوں کی بازیابی کے لیے ٹی میں چھاپے مار رہی ہے یہ کہا گیا اور کاروائی کے دوران کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی زیاری بات ہے اور اس کے بعد لیویز نے مغویوں کو ڈی جو لے آیا گیا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے کل کی زیاری بات ہے جو رات کے ڈیولپمنٹ ہیں وہ آپ کو ساری بتا رہا ہوں اس کے بعد جی ایک چیز ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ میرے خالصے آزان کی ہو جائے پھر اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں جی تو میں آپ کو بازیابی کے حوالے سے بتا رہا تھا جی لیویز فورس کولو کی کاروائی کولو مغویہ بقایا تین بچے بھی بازیاب جن میں عبد المجید عبدالغفار عبدالسطار تقریباً تمام بچے اور وہ خاتون اس میں بازیاب ہو گئی دو بچے دو لڑکے جو تھے ان کے پوسٹ مارٹم مکمل ہوئے اور جو محمد خان مریع اس کا کہنا ہے کہ وہ جو جو لاشیں ہیں وہ میرے بیٹوں کی ہی ہیں اچھا ایک بچے کو دکی اور دو بچوں کو بارخان ڈیرہ بکٹی بارڈر کی علاقے سے خفیہ اطلاع پر چھاپا مار کر بازیاب کروایا گیا یہ رسالدار میجر کمانڈر کیو آر ایف ریویز کا یہ بیان ہے انہوں نے کہا کولو بچوں کی بازیابی کے لیے چار ٹیموں پر مشتمل ایک سو بیس جوانوں کو آفیسران نے حصہ لیا اور شیر محمد مریع رسالدار میجر ہے وہ کہتے ہیں کولو کاروائی جو ہے اس میں وزیر داخلہ سیکٹری ہوم اور ڈی جی لیویز کے ہدایات کے روشنی میں کی گی ابتدائی چھاپے محمد خان کی خان محمد کی اہلیہ اور بیٹی کو ایک بیٹے سمیت بازیاب کرائیا گیا اور دوسری کاروائی میں اور ان کاروائیوں میں کسی مضاہمت کا کوئی سامنا نہیں ہوا کیونکہ ملزمان کو لیویز چھاپے کی پیشگی سے اطلاع مل چونکہ تھی ان کو بتا دیا گیا تھا تو وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ان کو پتا چل گیا تھا کہ آ رہے ہیں پکڑنے والے اس کے بعد خان محمد مریع جو ہیں انہوں نے بقیاد طور پر بازیابی کی بھی تصدیق کر دیا ہے بچوں کی اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی جو دو لاشیں ہیں وہ میرے بیٹوں کی ہیں اب ایک اس میں مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اٹھارہ سترہ سے اٹھارہ سال والی لڑکی کی لاش ہے اس کا پتہ نہیں چلنا کہ وہ لڑکی کی لاش کس کی لڑکی کی ہے تو یہ جو خان محمد مریع یہ کہتا ہے کہ اگر خاتون اگر میری اہلیا نہیں تو کسی کی بہن تو ہے نا اب اس لڑکی کی لاش کا معاملہ بھی ساٹھوٹ ہونا ہے اور سردار عبد الرحمن وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹوں کو سردار عبد الرحمن کھیتران نے مارا ہے میں سردار عبد الرحمن کھیتران کا ملازم تھا میں سردار عبد الرحمن کھیتران کی نیجی جیل سے فرار ہوا تھا اور سردار عبد الرحمن کھتران کی نیجی جیل میں میرے بچے خواتین وزرگ اور بھی لوگ اس میں قید ہیں وہ کہتا ہے کہ سردار عبد الرحمن کھتران کی تین نیجی جیلیں ہیں کیا بات ہے انتظامیہ کے تو موں کے اوپر ایک نہ اور لاشوں میں جو ہے وہ تین لاشیں ملی وہ کہتا ہے کہ اس میں دو میرے بیٹے ہیں اور اس خاتون کی لاش کے ابھی تک کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوا اچھا آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ مغوی بچوں کے والد جو ہے محمد مری اس کو ڈین اے سیمپل کے لیے عدالت لائے گیا اور عدالت کے سامنے پولیس سرجن نے جو ہے وہ خان محمد مری کے ڈین اے سیمپل لیے وہ لاشوں سے میچ کرنے کے لیے اور وہ کہتا ہے کہ جی جب میری بیٹی اغواہ ہوئی تھی تو اس کی عمر تیرہ برس تھی اب اتنے سال سے اس کی بیٹی اغواہ آتی ہے اب خود سوچنے یہ معاملہ چلتا ہے اور خان محمد مری کا مجیسٹریٹ کے سامنے بیان بھی ریکارڈ کیا گیا اور ایک حیران کن اور بڑی پریشان کن خبر آ رہی ہے وہ مجھے جو بلچستان سے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ خان محمد مری کی اہلیہ اور بچوں سے من پسند بیان لینے کی کوشش کی جارہی ہے سینیٹر مشتاق صاحب گیا ہوئے جو جماعت اسلامی والے ہیں وہاں پہ دھرنے میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان سے من پسند بیان لینے کوشش کی جارہی ہے ان کو بلچستان ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آل پاکستان مری اتحاد کی قائدین کی موجودگی میں پیش کیا جائے یہ جو دھرنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ مری اتحاد والے وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بیان کے لیے بھی جب پیش کیا جائے تو ہمارے سامنے کیا جائے کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جو خواتین اور بچے بازیاب ہوئے ہیں ان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عبد الرحمان کھتران کے فیور میں بیان بقیدہ پریشر دے کے یا کوئی بھی طریقہ کار کر کے ان کی فیور میں بیان دلوایا جائے یہ اس کیس کی فیکٹس تو فیکٹس فائننگز اور جو کل سے جب میں نے ویڈیو کی اس کے بعد جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں نے کوشش کی ان دس منٹس میں آپ کو اس کا بقیدہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور یہ بلکل خبریں تھیں انشاءاللہ اس کے اوپر تجزیہ میں کوشش کروں گا ایک اور ویڈیو کروں گا کیونکہ اس کیس میں بہت سارے ہم ایسے کیس اسوالوں کرتے رہتے ہیں تو اس کیس میں بہت سارے لوپ اوز ہیں اور یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے جیسے میں اکثر کیس اس کے حوالے سے کہتے رہتا ہوں اس میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی مزید بارال آج کی اس ویڈیو سے اتنی آنے والی کیسے ویڈیو تک لئے اجازت دیں اپنی دعویوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی ناصر اور اس کے خلاف ساتھ شک کرنے والوں کو نسان عبود کرے ظالموں کو برتک انشان بنائیں مظلموں کو انصاف ملیں اجازت دیں اکلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ